آج نماز میں خیال آرہا تھا ایک آیت کریمہ کی وجہ سے کہ سمت کے زوال کے اسباب جب کوئی مورخ تحریر کرے گا اور تجزیہ کرے گا تو وہ شاید بہت نمائن طور پہ اس بات کو تحریر کرے کہ امت ٹو بی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا پھر نماز میں ہی ظاہر ہے ہم لوگوں کو وہ حضوری کہاں حاصل ہو جو نماز میں ہونی چاہیے ایسی خیال آیا کہ پوری تاریخ میں کبھی بھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بیگانی نہیں ہوئی جتنے ہماری اس دور میں مجموعی طور پہ یہ احساس بہت مدہم پڑ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگوں پر کتنے احسانات انہوں نے کتنے احسانات ہم پہ کیے اور دین اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو بہت محبت سے سمجھانا دیا ہو اور جو رکاوٹیں تھی اس میدان کو صاف نہ کر دیا ہمیں سمجھانا گئے ہوں کہ یہ چیزیں تمہاری دشمن ہیں یہ یہ کام تمہارے لئے اچھے ہیں یہ کروگے عزت پاؤگے یہ کروگے رسوا ہو جاؤگے یہ کام میں کر کے جا رہا ہوں میرے بعد تم نے اس کام کو کرنا ہے اور منع کر کے جا رہا ہوں اس وادی میں قدم نہیں رکھنے انتہائی محبت کے ساتھ جو کوئی اپنی اولاد سے بچوں سے اس سے بھی بڑھ کے کئی گناہ بڑھ کے ساری شفقتوں کے ساتھ سمجھایا کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا اور یہ یہ کرنا حتیٰ کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں تیہ ہو گئی تھی اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ ہو جانا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان حالات میں اور ایسے ہو جائے اور خدا کے فیصلے نہ بدلے تو پھر تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے مگر اتنی بے وفائی اب ہے کہ کوئی اس کی مثال سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی حضرت بزرگ فاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے اور جہاں اب مدینہ منورہ میں پولیس کا شعبہ ہے محکمہ ہے وہاں پر اس زمانے میں پتھر پڑے ہوتے تھے اور ان کو کہتے تھے اہجار الزائد ایسے پتھر جن پہ یہ گمان ہوتا تھا کہ تیل کسی نے ڈالا چمکتے پتھر تو عزت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عوضہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عوضہ تم جانتے ہو یہاں میری اولاد میں سے ایک میرے بیٹے کا خون یہاں بہے گا تو عزت عوضہ رضی اللہ عنہ خود بھی تنہا پسند تھے اور انہوں نے اس بات کو پھر بتایا انہوں نے کہا حضرت نے یہ فرمایا تھا پھر حسن بن حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے اور کربلا کا واقعہ ہو گیا تو یہ تین بھائی تھے ایک وہاں شہید ہو گئے اور وہ جب حکومت کے خلاف بغاوت انہوں نے کی بن اباس کے خلاف تو باقاعدہ مرچہ بندی سادات نے کی تو ایک بادل آ رہا تھا انہوں نے کہا دیکھو میرے دوستو اگر یہ بادل برسا حکومت کی فوج پہ تو اس کا انطبعہ کہ ہم شہید ہو جائیں گے اگر ہم پہ برسا تو وہ شہید ہو جائیں گے انہوں نے فعل لی تو وہ بادل برسنے لگا حکومت کی طرف تو انہوں نے کہا بس ابھی آخری وقت کسی نے یاد دلایا کہ آپ کے خون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ فرمایا تھا کہ یہ بہ جائے گا تو وہی ہوا جو خدا کی تقدیر کا ایک فیصلہ تھا کیونکہ کربلا کے دور کے بعد حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی زیرکی اور دانائی سے ایک فیصلہ کیا اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ اتنے محبوب تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو کہ بڑے بڑے صحابہ جو ان کے دور میں تھے رضی اللہ عنہ سب ان کا احترام کرتے وہ تو وہ تھے ان کے بیٹے امام باقر وہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ چلتے ہیں حج کرنے تو یہ اس وقت کوئی سترہ اٹھارہ برس کے لڑکے تھے تو ان نے کہا چلو اس سال حج کریں ان نے کہا اب حج ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ رہا ہو اس سے چل کے پوچھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے کیسے حج کیا تھا تاکہ ہم حج ویسے ہی کریں تو امام باقر رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں دیکھنے والے اب کوئی نہیں رہے اور ایک جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس وقت نابینہ ہو گئی تھے وضوے اہد میں جب ان کا قبیلہ آیا ہے لڑنے کے لیے تو انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال دیکھی اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جا کر لڑیں گے این موقع پہ ایک ہزار کی نفری تھی تین سو یہودی وغیرہ لگ ہو گئے منافق بھی اب تین سو کی فوج نکل جائے تو سرطحال ایک پہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی اللہ نے فرمایا کہ یہ دو قبیلے اور تھے جن کی بزدلی یہ سامنے آ سکتی تھی اور انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ ہم چھوڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابت نے عبداللہ کا قبیلہ اور فلان قبیلہ انتفشلہ یہ دونوں تو چھوڑ کے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری آیت پڑھو اور اللہ نے فرمایا انتفشلہ واللہ والی یہ دونوں جو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے اللہ نے کہا میں ان کا دوست ہوں میں نے انہیں پکڑ لیا ان کے دلوں کو اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رو تو انہوں نے کہا وہ جو دوستی کا خدا نے ذکر کیا اس کو تم بھول گئے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے اور جابر رضی اللہ عنہ جو اونٹ تھا وہ بہت جوان اونٹ پہ سفر کر رہے تھے پچیس یا ستائیس مرتبہ ایک رات کے سفر میں انہوں نے اپنے اونٹ کو کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے مت بڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ ان کا اونٹ ان کے برابر میں تھا تو جب بھی وہ اونٹ کو پیچھے کرتے تھے پچیس یا ستائیس مرتبہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے ہسے اور فرمایا اللہ جابر کو معاف فرما کہتے ہیں میرے لئے ایک رات میں انہوں نے پچیس یا ستائیس مرتبہ میرے لئے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھ کے مسکرانا یا ہسنا بہت بڑی چیز تھے بہت بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے وہ چیز حاصل ہے جو ابو وقر عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہے وہ کہتے تھے میں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی متفقر پریشان جہاد یہ وہ لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے جنگ ہو رہی ہے کہتے تھے کبھی بھی تو ایسے نہیں ہوا کہ میں سامنے آیا ہوں اور وہ مجھے دیکھ کے حسین مجھے دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں تو جابی رضی اللہ انہ کے پاس گئے ہیں امام باقر رحمت اللہ اس دوست کے ساتھ کے چلتے ہیں حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حج آپ لوگوں نے کیسے کیا تھا بڑی طویل روایت ہے مسلم میں آتی تو نابینہ ہو گئے تھے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے جا کے بیٹھے تو سوال کیا کہ حضرت آپ آخری آدمی رہ گئے ہیں جس نے حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا ہمیں حج بتائیں کیا میں نے کہا تم کون ہو تو انہوں نے اپنا نام بتایا محمد کا ابن من کس کے بیٹے انہوں نے کہا میں زین العابدین کا فرمایا حسین کے پوتے اس نے کہا جی میں حسین رضی اللہ عنہ کا پوتا ہوں تو ہاتھ آگے بڑھائے نابینہ تھے تو پھر انہوں نے ان کا سر چوما ماتھا چوما پھر کہا بیٹے تسلی نہیں ہوئی سینے کے بٹن کھولو تو جابر رضی اللہ عنہ نے ان کے بٹن کھلوائے پھر اس بچے کے سینے پہ ہاتھ ملتے رہے اور کہنے کے کہ حسین کی یادگار میرے دوست کی اولاد اور پھر محبت کا اظہار فرمائے پھر انہیں بڑا لمبا قصہ زنایا کیسے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نکلے حج ہوا یہ وہ تو یہ ساری چیزیں ساری چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محور اور مرکز ہیں اور ان کے گرد کھومتی خیال آتا ہے کیوں نہ ہم ان کے شہر کی ان کی بات کریں ان کے احسانات کا تذکرہ کریں کہ ہمیں کوئی اقل آئے کوئی شرم آئے کہ ہم اس ہستی سے کتنا دور ہو گئے اور خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنی چیزیں بخشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توحید سکھائی صحیح عقیدہ سکھایا دین انعائد فرمایا ان کی وجہ سے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں انہی کی وجہ ہے کہ آخرت کا اعتبار ہے انہی نے جو صحیح جو بات ارشاد فرما دی وہی صحیح مطلبہ صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کہا بس وہی صحیح یہ بہت بڑی چیز ہے اور اتنے احسانات فرمائے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور آقبت کی زندگی برباد کرنے کے لیے جتنے راستے تھے سب کو بند کی اور کہا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اللہ کی صفات کون جانتا تھے یہودی تھے یا پڑے لکھے شمار ہوتے تھے اور وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے یہ جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اکثر آیات کے آخر پہ کہ یہ ایک اللہ اپنا نام کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے مثلا حکیم النعلیم رو فرعیم وغیرہ وغیرہ تو اللہ اپنے ناموں کو صفات کو بار بار اس لیے لاتا ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا وہاں اس کے مخاطب یہودی تھے اور یہودی کہتے تھے بس ایک اللہ ہے اس کو مانو اور اس کے علاوہ کوئی صفت اس کی مت مانو یہ جو تم کہتے ہو رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے تو یہ بہت سے خداوں کو تم کہتے ہو اللہ نے اس کے لیے نازل فرمایا بار بار اپنی صفات کا ذکر کیا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کی صفات کو بھی ماننا ہے اور مشرقین مکہ میں بھی بہت صحیحی حال تھا اسی لیے اللہ کہتا ہے قلد اللہ حبید الرحمان تم خدا کو اللہ کو یا رحمان کو سارے اچھے نام میرے پروردگاہ کے یہودیبیہ کا معاہدہ جب لکھا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ انہیں تحریر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آپ نے کہا معاہدہ لکھو تو معاہدہ جب شروع ہوئے وہ لکھنے تو انہیں لکھا بسم اللہ الرحمان رحم تو صحل جو بعد میں صحابی بنے بہت بڑے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا مر رحمان علی رحمان کون ہے پھر اس نے کہا ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے سیدھی طرح لکھو بسم اللہ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے بس ہم نہیں جانتے یا رحمان کون اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام پہ ان پہ بھی مشرقین مکہ سارے معنوس نہیں تھے اللہ کے یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انہوں نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں قلد اللہ و دل رحمان اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو اچھے نام میرے پروردگار انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اگر وہ کہہ دیتے کہ خدا دو ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جتنے ان کے ماننے والے تو دو ہی خدا مانتے ہیں انہی کی تو زبان کا اعتبار ہے انہوں نہیں کہا کہ میں نے جنت میں یہ دیکھا جہنم میں یہ دیکھا انہی کی زبان کا اعتبار ہے کہ جو انہوں نے فرمایا وہ ہے اور وہ حقیقت پہ سچائی پہ مشتمل چیزیں انہوں نے بتائیں ایک ایک چیز مستقبل کی پیش بندی خلافت اس کا عروج مسلمانوں کا غلبہ پھر ان کا زوال زوال کے دور کی علامات اور اس وقت تم نے کیا کرنا ہے ایک مشفق اور محبت کرنے والے باپ اور ماں سے بڑھ کر انہوں نے ہماری سیرت کی تعمیر میں کردار ادا کی نماز انہوں نے سکھائی زکاة انہوں نے سکھائی انہوں نے بتایا کہ تمہارا مال ناپاک ہو جاتا ہے اگر تم اس میں سے زکاة نہیں دو گی انہوں نے ہی فرمایا کس طرح زکاة دیا کرو جمعہ ہے عید ہے مسلمانوں کے اجتماعات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عطا کرتے ہیں یہ جتنی رشتہ داریاں یہ جتنے حقوق عورتوں کے حقوق اور فلان کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عطا ہے اور حتیٰ کہ اللہ کی اس کتاب کو دیکھیں تو وہ بھی تو انہی پہ نازل ہوئی ہے وہ اور کس پہ نازل ہوئی ہے اللہ نے انہیں چنا اور اللہ تعالی نے اپنی محبت کا اظہار ان سے فرمایا ہے اللہ نے بتایا ہے کہ وَرَفْعَانَا لَكَذْكَرَتْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا جس کے لیے وہ خلیفہ بنائے گئے اور سب سے بڑا کام جو ان کی زندگی کا کارنامہ تھا انہوں نے ایک خط لکھا انہوں نے خط لکھا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور جس کے پاس جو چیز محفوظ ہے جس کے پاس ان کا کوئی جملہ محفوظ ہے کوئی حدیث محفوظ ہے اسے لکھ کے میرے پاس بھیجو یہ خط علماء تک پہنچا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کی حدیث کے جو زخیرے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے یہ بنے ہیں اگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ خط نہ ہوتا تو پھر بہت تھوڑی چیزیں ہم تک پہنچتے بہت تھوڑی چیزیں انہوں نے محفوظ کیا پورے حدیث کے زخیرے کو تحریر کروایا لکھوایا اور اتنی محبت تھی انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینہ منورہ کے جب گورنر بنے تو ہمیشہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ کرتے ولید بن عبدالملک نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بھی قیام فرمایا ہے اس کو محفوظ کرتے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہی پوچھتے رہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یہاں مسجد بنا دو یہاں بیٹھے تھے یہاں مسجد بنا دو سب چیزوں کی حفاظت کی مکہ مکرمہ میں یہ جو صفہ پہاڑی ہے جب صحیح کرنے والے لوگ اس سے نیشے اترتے ہیں یہاں پہ وہ گھر تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا اس جگہ مسجد بنوا دی یہ وہ گھر تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا یہ وہ گھر تھا جہاں پہ لوگ بالکل چوری چھپے آتے تھے اور اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے خیزران جو ملکہ تھی اس نے بہت زبردست مسجد بنائی تھی پھر زمانے کی توصیعات میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جگہ محفوظ کی انہیں اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا اور خدا کی توحید بھی دیکھو کیسا اعتدال ہے مدینہ منورہ میں شور مچ گیا بارش ہوئی بہت شدید اور مسجد نبوی نشیب میں تھی یہ جو جنت البقی ہے یہ اوپر تھا ٹیلا تھا ٹبا تھا بقی عربی زبان میں کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو جہاں بہت زیادہ درخت اور یہ جنگل کا گویا ایک ٹکڑا تھا مدینہ منورہ میں بہت سے قبرستان تھے بن سلمہ کا قبرستان الگ تھا اور یہ قبا کا قبرستان الگ تھا سلا پہاڑ کے پاس ایک قبرستان تھا خود مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ تعمیر کیا یہاں بھی ایک قبرستان تھا کیونکہ ٹیلا بہت اوپر تھا اور بقی کے درمیان اور مسجد نبوی کے درمیان بہت جگہ بہت فاصلہ ہوا کرتا ہے ہم پہلی مرتبہ جب وہاں حاضر ہوئے تو جہاں باب جبریل ہے اس کے اور بقی کے درمیان کافی فاصلہ تھا اس باب جبریل کے ساتھ جہاں اغواد بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ایک ہجرہ بنا ہوا ہے اس ہجرے کے درمیان اور بقی کے درمیان کافی فاصلہ تھا اب ایک روڈ رہ گئی ہے یہاں ایک روڈ گزرتی تھی پورے مدینہ منورہ کو کور کرتی تھی سرکلر روڈ جیسے کہتے ہیں وہ تھی بقی بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہاں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے پھر یہاں پر مچھر بہت ہوتے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اڑتے تھے مچھر تو جیسے بادل شاہ جاتے ہیں روشنی رک جاتی تھی بنو حرام کا قبرستان تھا ایک اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اور لوگ میتیں جب اٹھیں گی تو آپ نے فرمایا یہاں سے ایک بہت بڑا نور اٹھے گا اور فرمایا اس قبرستان کا نور زمین و آسمان کو روشن کر دیگا ایک مرتبہ تو اسی لیے اہد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے پھر مدینہ منورہ علاج کے لیے لائے گئے تھے جب ان کے انتقال ہوا تھا تو انہیں اس چگہ پر دفن کیا گیا تھا بنو قبا کا قبرستان قبا میں اب بھی قبرستان تھا دو چار قبریں ہم نے دیکھی تھی اب تو وہ مسجد قبا کی جہاں محراب ہے اس کی روڈ کراس کریں تو سامنے جا کے ایک بچوں کا سکول بن گیا گراؤنڈ آ گیا ہے وہاں پہ وہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قبریں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نسبت سے اگر ہم یہ کہیں تو اللہ نہ کرے کہ غرور ہو لیکن غالبا جتنا ہم اس شہر کو جانتے ہیں اب کوئی نہیں جانتے شاید ہی کوئی بتا سکے کہ کس کس جگہ پہ کیا چیز تھی اس لیے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ساری تاریخ کو کسی دن محفوظ کریں پہرہ تو یہ وقی بہت اوپر تھا یہ تو مسجد نبوی کی بھرائی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اب جا کر کہیں وہ اس کے برابر میں پہنچا ہے وگر نہ وقی کہتے ہیں اصل میں درختوں کے جھنڈ کو اور غرقد ایک درخت ہے اس درخت کو کیا کہتے ہیں ہاں کی کر نہیں غرقد ایک اور درخت ہے غرقد اسرائیل والے اب بیج بھی رہے ہیں وہ جو انہوں نے دنیا کو سسٹم دیا ہے نا ڈراؤپس کے ذریعے سہرہ میں پانی کھلا نہ استعمال کیا جائے اس میں وہ غرقد کے درخت لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس علاقے میں یہ درخت لگیں گے اور یہودی دجال وست عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان درختوں کو یہودی استعمال کریں گے وہ درخت لگ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہاں پر بہت زیادہ تھے تو اسے بقی الغرقد کہتے تھے عرب اپنے قبرستانوں کو ہمیشہ جنت کہتے تھے ان کے نزدیک جو آخرت ہے اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے کچھ لوگ جو بہت موہوم طریقے پر مانتے تھے ان کا خیال تھا بعض کا کہ زندگی ہے اس لیے وہ جو بعض قبیلے زندگی کو مانتے تھے وہ اونٹ کو قبر کے ساتھ باندھ آتے تھے اونٹ مر جاتا تھا بھوک سے تو کہتے تھے اس کی سواری بھی ہم دے آئیں ہیں کہ جب قبر سے اٹھے گا تو یہ اونٹ بھی اس کے ساتھ اٹھے گا اس کو سواری مل جائے گی یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا تو بقیل غرقت جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اٹھے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو اور آپ نے آکے اس بقی کو دیکھا مچھر اور گندگی اور کیا کیا چیزیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ بقی کو پسند کر لیں جا کے کوئی قبرستان جو آپ پسند فرمائیں تو آپ نے فرمایا میں اللہ اس بقی کو پسند کرتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کو صاف کروایا پھر فرمایا کہ یاد رکھنا میری بات جو اس بقی میں دفن ہوگا ہمارے ساتھ اٹھے گا میں اسے اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور میں قیامت میں اللہ سے اس کی گناہ بھی معاف کراؤں گا کہ جنت البقی میں کسی کا دفن ہونا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے دو لفظ ارشاد فرمایا کہ میں اس کا شفی بھی بنوں گا اور اس کا اپنے ساتھ بھی رکھنا اس لیے بقی پر ایک چیز کو بس فضیلت حاصل ہے اور وہ یہ کہ کوئی آدمی سفر میں مر جائے یہ عجیب بات ہے نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقی میں ہی کھڑے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بہت انداز ہے اسی آدمی کو محبت کا تجربہ ہونا پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں ہیں تو بہت لوگ پیارے لگتے تھے تو فرمایا کاش یہ میرا دوست بقی کے علاوہ کہیں اور دفن ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول اس سے اچھی جگہ کونسی ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا بقی میں دفن ہونے والے سے زیادہ ایک ہی شخص بڑا ہوا ہے اور وہ جس کی موت سفر میں واقع فرمایا سفر میں جس کا انتقال ہوتا ہے اللہ اپنے فریشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیشارہ اپنے گھر سے دور اپنے بیوی بچوں سے دور خاندان سے دور سفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو ایسے کرو کہ اس کے گھر سے یہاں تک کا فاصلہ نہ ہو اور ایک جگہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا وہاں سے اس جگہ کا اور جنت کا اتنا ٹکڑائش سے دیتا ہے تو یہ جو سفر کی موت ہے یہ بقی کی تدفین سے افضل اسی لیے یہ بڑے لوگ تھے نا وہ وسیعت کرتے تھے کہ کہیں منتقل نہ کرنا جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرتے ہیں عظمہ یوسف صاحب رحمت اللہ رہے نے تبلیغ جماعت میں عظمہ علیاء صاحب رحمت اللہ ایک صاحب زادے تھے انہوں نے یہ وسیعت غالباً لکھوائی بھی تھی یا لکھی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے جس جگہ پہ انتقال ہو جائے ٹرین میں بھی کہیں بھی تو جو اگلا سٹیشن جو بھی سٹیشن ہے بس پہ اتار کے وہیں دفن کر دینا مجھے کہیں نہ لے جانا یہ بڑے لوگ اس طرح کی وسیعت اسی لیے کرتے تھے کہ تدفین قبر اور پیدائش کی جگہ جتنا بھی فاصلہ ہوگا اللہ اپنا جتنا فضل فرمائے تو نہیں ہم موت آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کو خسند فرمایا تھا بقی کے متعلق پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن اٹھے اور تشریف لے گئے آپ نے جا کے بقی کو دیکھا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیٹے ہوئے تھے میں نے دیکھا یکا یک اٹھے چادر اوڑی اور چل پڑے نیند میں تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی نوکرانی بریرہ سے کہا کہ بریرہ جاؤ پیچھے اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانا تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا تھا ہی بریرہ نے آکے مجھے کہا کہ بقی میں تشریف لے گئے تھے پھر جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا میں نے ارز کیا کہ آپ ایک دم سے تشریف لے گئے تو آپ نے اور میں میں لیٹا ہوا تھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ بقی میں جائیں اور بقی والوں کے لئے دعا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جنت البقی میں تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے جو بقی میں دفن ہیں اللہ تعالی مجھے حکم دیتا ہے کہ میں ان کے لئے دعا مانگ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جنت البقی میں تشریف لے گئے ہیں اور جا کر پھر دعا مانگتے ہیں وفات سے پہلے تو جانا بہت ہی عجیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اہد والوں کے پاس گئے تھے جہاں اہد کا قبرستان ہے تو یاد آئی کہ میری خاطر لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے یاد آئی کہ اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی اور اہد جو تھا وہ تو چوٹی کی چیز تھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے قربانی اس دن دی ہے نہ ان کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی موقع ایسا آیا ہے نہ پھر ان کی زندگی کے بعد کوئی موقع ایسا آیا ہے اہد اتنی بڑی بیٹل تھی کہ یعنی ہپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی سوئی چھپ جائے تو کیسی بے کراری ہوتی ہے اور کفار مکہ نے پوری فوج اپنی لاکر کھڑی کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانے میں آگئے تھے اور تیروں پہ تیر چل رہے ہیں اور حضرت طلح رضی اللہ عنہ اپنا بازو اوپر کر کے چاروں طرف تیروں کو روک رہے ہیں اتنے تیر ایک بازو پہ انہوں نے کھائے کہ شلہ یدو ہاتھ بیکار ہوگی ایک تیر انہیں ایسا شدید لگا کہ انہوں نے کہا اوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاعہ تم اوف نہ کرتے تو اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے لوگ دیکھتے کہ آسمان پہ کیسے جاتے یہ تھوڑی سی چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ پہ تیر ہی کھاتا رہے اور ہاتھ ہی شل ہو جائے وہ ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کہ تلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں کسی نے تلوار ماری انگلیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سعاد رضی اللہ علیہ وسلم سب کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے دیکھنا چاہتے تھے وہ کہتے بیٹھ چاہیں نہری دونہ نہرک میری آپ کے سینے اور آپ کی گردن کی خدا حفاظت کرے میں کسی لی ہوں میرا سینہ میری گردن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تیر چلا رہا تھا تو بار بار مجھے تیر اٹھا کر دے رہے تھے بار بار کہتے تھے کہ کہتے تھے سعاد فرمایا کہ سعاد تو تیر چلاو اور اللہ تمہاری دعا کو رد نہ کرے اور تمہارے تیر کو خطا نہ ملے تمہارا تیر کبھی مس نہ ہو تمہارا چلایا ہوا اور فرمایا اللہ سعاد جو مانگے اس سے دے دے تو سعاد رضی اللہ عنہ کو ماسٹر کی مل گئی وہ تو بڑے بڑے لوگ ان سے دعا کراتے تھے کہ سعاد دعا کر دیں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جو کوفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجا تھا سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کوفہ والو میں اپنی جان کی قربانی دے کے عبداللہ کو بھیج رہا ہوں مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں میری جان نکلتی ہے عبداللہ کو بھیجتے ہوئے لیکن اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان سے پڑھو تعلیم حاصل کرو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے فقر و فاقہ تھا کرز لے لیا سعاد رضی اللہ عنہ وزیر خزانہ تھی تو جب انہوں نے مدینہ منورہ رپورٹ کرنی تھی واپسی پہ تو انہوں نے کہا عبداللہ اپنا کرزہ آدھا کریں انہوں نے کہا حضرت کر دوں گا اس فقت نہیں ہے تو عزی سعاد رضی اللہ عنہ کو اس پہ آیا پھر کہا پھر سعاد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دی انہوں نے کہا دیکھو سعاد بدعا نہ دے بلے لئے کوئی بات نہ کہہ دینا میں پیسے دے دوں گا لیکن مجھے پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ عنہ نے آپ کے لئے کیا کہا سعاد رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے دعا کے لئے کہ سب جانتے تھے وہ سارا اور حضرت صلی اللہ عنہ نے ہمیں تو صرف دو ہی آدمی ملے پورے زخیرہ حدیث میں اب تک دو ہی ملے ہیں ایک مرتبہ ست زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اور عہد کے دن سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعاد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان چلے یہ لفظ کسی کے لئے نہیں بولے بس یہ ست زبیر یا سعاد رضی اللہ عنہ کے لئے کہے کہ فدا کا امی باپی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلا تو اس لئے پھر جب گئے ہیں عہد میں حضور صلی اللہ عنہ وفات سے چند دن پہلے اچانک عہد تشریف لے گئے اور جا کر پھر ایسے قبروں سے بات کی ہے جسے وہ سب زندہ ہیں سن رہے ہیں کہ بنایا تم مجھ سے پہلے چلے گئے ہو اب میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میری تمہاری ملاقات قیامت میں بھی ہوگی اور تمہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر میں حوزے کوسر پہ جب جاؤں گا تو تم سب میرے پاس حوزے کوسر پہ آوگے اور تم میرے دوست رہے تم میرے رفیق رہے بہت جملے ایسے ارشاد فرمائے پھر مسجد نبوی میں آئے پھر مسجد نبوی میں بھی عہد کی تعریف کرتے رہے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں خدا کے دین کے لیے دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بقی کا بڑا مقام اسی لئے وفات سے پہلے پھر بقی تشریف لے گئے اور بقی والوں سے کہا کہ اللہ کی سلامتی تم پہ ہو نحنو بالاسر تم چلے گئے ہو اور ہم آ رہے ہیں ایک جگہ فرمایا ہے میں بس آنے ہی والوں تمہارے پاس بقی والوں اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے یعنی تمہاری آخرت کی سلامتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت البقی کا جو قبرستان تھا اس کی حد بندی بھی کرائی پھر حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو عثمان ابن مزعون نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا تو اس لیے عثمان ابن مزعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی تھے نا دودھ شریک بہت بہت اتنے اتنے زیادہ اچھے لگتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے عثمان کے وجہ سے مجھے اور وقت رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ابن مزعون کا تو قبر کی بحث ہوئی کہ کہاں ہوگی تو آپ نے فرمایا بقی میں تو ہم جب ان کی میت کو اتارنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے تھوڑا سا سلپ ہو گئی میت اور میت کو وصول کرنے والے قبر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان بن مزعون کو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ تشریف لائے اور قبر میں لیٹ گئے عثمان رضی اللہ عنہ پھر باہر آئے ہیں پھر ان کا ماتھا چوما ہے عثمان کا پھر حضور صلی اللہ عنہ ان کے آنسو گرے ہیں عثمان پہ تو فرمایا اس سے اتارو تو کہتے ہیں رات تاریخی تھی شمع روشنی لے کے ہم لوگ گئے تھے تو مجھ سے اور وقت رضی اللہ عنہ سے ذرا سسلپ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ ڈانٹ دیا فرمایا اپنے بھائی کے احترام نہیں کرتے تو ہم چھپ ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ عنہ لٹایا اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے بہت دیر دعا مانگتے رہے بقی میں رسول اللہ صلی اللہ عنہ جاتے تھے تو ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یہی ہمارا مسئلک ہے ہم کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ جیسے مشائق ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید قبر سے مانگ رہا ہے جہاں یہ شبہ نہ وہ عام مسلمانوں کی جیسے قبریں ہیں تو اس میں دو مواقع ایسے ہیں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چلیے ایک موقع تو وہ ہے جب میت کو دفن کرتے ہیں پڑیاں لگا دی مٹی برابر کر دی پانی چھڑک دیا یہ سب حضور صلی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ سنت ہے سب مل کے مانگیں یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہنفیوں کے نزدیک ہے اور الگ الگ اپنی دعا مانگیں اہلِ حدیث زرات اس کے قائل ہیں الگ الگ ہر کوئی اپنی دعا مانگیں وہ اس کے قائل ہیں لیکن وہ دعا ہے اور اتنی اہم ہے وہ دعا کہ جنازے کے قائم مقام جنازے کے قائم مقام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں شرکت نہیں کر سکے تھے تو انہوں نے کہا کہ جنازے سے تو میں محروم رہ گیا ہوں لیکن اس دعا سے مجھے محروم نہ کرنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیئے ایک پرتبہ ایسی ہی وہاں تا کسی جنازے سے رہ گئے تھے پھر انہیں آواز دی کہ میں جنازہ تو نہیں پڑھ سکا لیکن دیکھو اس دعا سے مجھے محروم نہ کرنا یہ دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید سے فرمایا کہ دعا مانگو اور پھر اس قبر کے پاس بیٹھو یہ چیز ایسے لوگ بھول گئے ہیں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے مگر آپ نہ بھولیں ہم آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں تدفین کے بعد جتنا تعلق ہونا قبر والے سے اتنی دیر بیٹھے اس سے بس مستثنہ وہی ہے جو جانتا ہے کہ اگر میں بیٹھ کیا قبر پہ تو میں تو بالکل ہی حال سے چلا جاؤں گا محبت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے میں قابو نہیں پاسکوں گا میری حالت بری ہو جائے گی وہ تو چلو ایک ایکسپشنل کیس ہے لیکن اصل طریقہ شریعت کا یہی ہے کہ جتنا میت سے تعلق ہے باپ ہے بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ بھائی ہے جیسے رشتہ ہوتا ہے اتنی دیر قبر پہ بیٹھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے کہتا ہے کہ راوی کے ہم نے دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں ایک اونٹ کی قربانی کر کے زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جا سکے تو راوی نے پوچھا کہ حضرت آپ بیٹھتے تھے اتنی دیر تو یہ کتنی کہنے کے جیسے تمہاری اثر اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ یعنی ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتے تھے اب عام طور پر دیکھیں تو اثر اور مغرب ہمارے نزدیک اس میں پونے دو گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے خانقائیں جو ہوتی ہیں میں شاید کی وہ ایک گھنٹے کا فاصلہ رکھتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ زہر کے بعد لمبا وقت ملے تاکہ ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور نوافل پڑے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عام طور پر مسجدوں میں پونے دو گھنٹے ہوتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیتاً یہ اتنی دیر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میت ہے فرمایا الان اب اس سے سوال جواب شروع ہوں گے بخاری میں آیا تم تدفین کر کے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو تمہارے جوتوں کی آواز وہ سنتے ہیں اور رشتے بٹھا دیتے ہیں آنن فانن تو فرمایا تسبیتاً تم بیٹھو تاکہ اس کا دل تمہارے ساتھ لگا رہے اٹھکا رہے اللہ کا ایک نظام ہے اور فرمایا تمہارے بھائی کو جواب دینے میں سہولت ہوگی اسی لیے ہنفیہ نے تلقین کا لکھا ہے یہ بات بڑی تحقیق کے بات آتی ہے شیعہ تلقین کرتے ہیں اپنی میتوں کو شیعہ کسی جنازے میں یا قبر میں آپ دیکھیں نا وہ پوری تلقین کرتے ہیں کہ بارہ اماموں کا نام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تلقین ہمارے ہاں بھی ہے اس لیے تلقین ہمارے ہاں دو طرح سے ہے کہ میت کو یا تو مخاطب بنایا جائے اور آرام سے دعا مانگی جائے کہ اب اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آ رہے ہیں اور دیکھو اللہ کے ایک ہونے کی قوائی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی قوائی دینا اور قیامت کے برحق ہونے کی قوائی دینا بغیرہ بغیرہ جو ایمانیات کی چیزیں ہیں اور ایک تلقین ہنفیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آمن الرسول بمام ذلہ الہی ربی والمومنون یہ سارے کا سارا پڑھ جائے تو یہ بھی تو تلقین ہی ہے لیکن ہنفیہ خود اس تلقین کے قائل ہیں ایک صاحب نے مجھے کوئی ویڈیو دکھائی تھی طاہر القادری صاحب کی کہ وہ کسی قبر پر تلقین کر رہتے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں شیعہ جیسے عمال ہیں میں نے کہا ایسے نہیں ہیں انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن صحیح چیز صحیح ہے اور وہ نہ بولتے انچی آواز سے اور آہستہ سے تلقین کی کوئی دعا وہ بھی ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے تو بلکہ اچھے طریقے پہ عمل کیا ہے تو ایک یہ ہے کہ اس موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے اور جو بڑے لوگوں کا انتقال ہوا ہے تو ایک گروہ آتا تھا دوسرا اٹھتا پہلا اٹھتا تھا دوسرا بیٹھتا پہلا اٹھتا تھا دوسرا بیٹھتا تھا امام احمد ابن حنبل جب انتقال ہوا ہے تو تاریخ میں آتا ہے کہ پنٹالیس دن کے قریب لوگ آتے رہے اٹھتے رہے اور بیٹھتے رہے کہ یہ امت کی طرف سے خراج تحسین تھا امام احمد نے جو قربانی حافظ ابن حجر رحمت اللہ بخاری کے شارعیں ان کے متعلق آتا ہے بیس دن تک ان کی قبر کو لوگوں نے نہیں چھوڑا مصری آتے تھے تلاوت کرتے تھے آٹھ ہٹ گھنٹے چھے چھے گھنٹے بیٹھتے تھے اٹھتا تھا ایک اور دوسرا آ کے ایک اٹھتا دوسرا آ کے بیٹھ چاہتا تھا یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ آ رہے انہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی ہے شاید کوئی چھبیس سال میں لکھی ہے لیکن لیکن شیر کا بچہ ہے ایسا کمال کی چیز لکھی ہے کہ کیا کہنے کیا کہنے حافظ ابن حجر رحمت اللہ آ رہے کے کیا کہنے بڑی زبردست شرعہ ان کی جون میں ان کا انتقال ہوا کاہرہ میں شدید بارش شدید گرمی پڑھ رہی تھی کہتے ہیں ان کا جنازہ جب اٹھا ہے تو لوگوں نے دیکھا اس جنازے پر بارش ہونا شروعی بس چاروں طرف تھوب ہیں اور صرف اس جنازے پر بارش ہو رہی ہے یہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ وہ جو پیچھے رہ گئے انہیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا یہ بندہ میں اتنا عزیز ہے اتنا اچھا ہے ہمارے نزدیک کہ اس کے اصل گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں یہ حدیث میں بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکلتے ہوئے یا نکلنے کے بعد چھے چیزیں اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لئے کرو اور ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ اس کی روح کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے تمہارا جنازہ پڑھا ہے یہ تمہارے مہمان آئی تھے نا ہم نے سب کو معاف کر دی اگلے پچھلے سب معافی ہو گئی یہ تمہارے مہمان اس لئے یہ جو اللہ کے نیک بندوں کا جنازہ پڑھنے میں لوگ پرانے لوگ اب تو کوئی ایسی رہی نہیں چیز لیکن پرانے زمانے میں لوگ بڑے دمبے سفر کر کے جاتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ہم جو جا رہے ہیں تو یہ میت ہے اس کے اللہ کے ہم مہمان ہیں اللہ تعالیٰ شاید اسی ذریعے سے ہماری محفرت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے اور ایک ویسے قبرستان میں بقی میں جب جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جیسے چلتی ہوا ہو جیسے سمندر ہو ایسے ہو جاتے تھے بقی والوں کے لیے بار بار مغفرت کی دعا مانگتے تھے اسمان ابن مزون رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جن کی تدفین ہوئی اور دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا فرمایا یہ میرے بھائی کی قبر پہ سرحانے لگا دو اور اور میں اس کے کر رہا ہوں کہ مجھے یاد رہے بھائی کی قبر کا یہ دلیل ہے اس کی کہ میت کی قبر پہ اس کا نام وغیرہ لکھوا لینا یہ قطبہ جسے کہتے ہیں لگانا یہ سنت سے ہے تاکہ اس کی قبر کا پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہم اسمان کی قبر کو مرکز بنا لیں یعنی بہی مانا اس اعتبار سے کہ آپ نے میرے خاندان میں جو بھی انتقال کرے بس کو وہیں دفن کرو وہ ایک نشانی ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نواز سے جتنے لوگ بھی جو شہید ہوتے رہے یا جو یا جو انتقال کرتے رہے وہیں دفن کیے گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ بھیجا گیا تھا تو اس وقت یہ بحث ہوئی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن کیا جائے تو بقی کا تھا کہ بقی میں جہاں حضور صلی اللہ عنہ کے واقعی رشتے دار دفن ہے یہاں پہ دفن کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے لوگ پھر مدینہ منورہ میں تھے سب کو وہاں دفن کیا گیا اسی لئے حسین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ تو بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی وہ ظاہر ہے کہ تب سب جانتے ہیں کیسا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نیچے اترے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم نے مڑ کے دیکھا تو مسجد نبوی کے دروازے سے دو چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوئے اور وہ صحیح چل نہیں سکتے لڑکھڑا رہے ہیں جیسے بچپنے میں ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بازو پہ اٹھایا پھر ممبر پہ آئے اور آپ نے فرمایا یہ اولاد جو ہے نا یہ بڑی آسمائش میں دیکھ رہا تھا جی میرے بیٹے آئیں اور پھر مجھے ڈر ہوا کہ یہ کوئی بچہ گر نہ جائے تو آپ نے فرمایا میں پھر مجبور ہو گیا کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر لاؤں اور پھر فرمایا اللہ میرے ان دونوں بچوں سے جو محبت کرے تو اس سے محبت کر اور اے اللہ جو انہیں برا سمجھے تو اسے برا سمجھ سیدنا حسن رضی اللہ ان کے تعلق تو اور بھی بڑی روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر مجھے آتا ہے ایک مرتبہ انہا زبنی سیدن میرا یہ بیٹا حسن اس کے تو کہنے کیا یہ تو یہ تو میری امت کا سردار ہے بڑا آدمی ہے فیصلہ کن شخصیت ہے اور آپ نے پھر مجھے اللہ اس امت کے دو بڑے گروہوں کو میری اس بیٹے کے ہاتھ پہ جمع کر دے گا چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ انہوں کی شہادت کے بعد پہلے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے بیٹے حسن کی بیعت کر لیں انہوں نے کہا نہ میں کہتا ہوں کرو نہ میں کہتا ہوں نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کو چھوڑ کے گئے تھے میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اب حسن رضی اللہ انہوں کی بیعت ہو گئی خلافت کی چھے مہینے تک قصد معاویہ رضی اللہ انہوں شام کی فوجیں اور ادھر کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ انہوں کہتے تھے کہ اس فوج میں بھی میرے واقف تھے یہ تو میری اپنی فوج تھی اللہ کی قسم پوری اس امت کے سرکردہ افراد کی گردنیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی اور میں چاہتا تو انہیں ملا کر پٹوا کر توڑ کے ان کی گردنوں کو رکھ دیتا پھر میں نے ایک دن سوچا کہ جس امت کو جمع کرنے میں اور بنانے میں نانا نے اتنی قربانیاں دی ہیں علیہ السلام میں کیسا برا آدمی ہو جاؤں گا اگر انہیں توڑ کے چلا گی تو میں نے پھر لکھا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں امت سلامت رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہیں دفن ہوتا ہے حسن رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جو جگہ ہیں انہیں چند مرتبہ کھولا گیا ہے اس نیت سے کہ امیت کی تدفین ہوگی کھولا گیا تھا سب سے پہلے تو عزت وقر رضی اللہ عنہ کے لیے پھر امو المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ رکھ لی تھی انہوں نے کہا تھا میں اپنے والد اور شوہر کے ساتھ دفن ہوں گی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کوئی کچھ نہیں بولا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی تو جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اکبر احمی علیہ دو مرتبہ یہ اللہ سے استعمال کیا ہے ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ اکبر احمی علیہ مجھ پہ بہت بوجھ ہے کرز کا تو میں نے تمہارے بیت المال کے اتنے پیسے دینے ہیں فلان جگہ اتنے پیسے دینے ہیں تو یہ یہ جائداد ہے اور خاندانی ہے اسے بیش کے ادا کر دینا پھر فرمایا کہ میں اگر وراست چھوڑ کے جاتا دنیا میں تو وراست بھی میری ایسے ہی تقسیم ہوتی تو جو وراست میں حصہ لیتے وہی میرا کرزہ چکا ہوں اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے قبیلے سے بار کسی سے نہ مانگنا بس قبیلے تک محدود رہنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تھا حضور اکدس صلی اللہ عنہ کے جو روزہ مبارک ہے اس کے سامنے جو سفت بنتی ہے اس میں تھا وہ بیت المال بھی رہا ہے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی ہزار درم یا دینار میں وہ خرید لیا تھا وہ گھر آیا تھا حضرت حفظہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تقسیم میں خیر وہ تو لمبا قصہ ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس میں جب لوگ پریشان تھے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ ہوا ہے تو انہوں نے گرتے ہوئے عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا عبدالرحمان ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مسلح پہ کھینچا مطلب یہ کہ اب تم نماز پڑھاؤ تو انہوں نے سورہ کوسر پڑھی فجر کی نماز میں یعنی جلدی نماز پوری کر کے اٹھا کر لے گئے تو عبدالرحمان ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہوش آیا تو فرمایا کہ نماز کا کیا ہوا تو پھر فرمایا لاؤ میں بھی نماز پڑھوں اور اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے پھر فرمایا یہ بتاؤ مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے تو لوگوں نے جب بتایا کہ مسلمان نہیں ہیں تو جیسے گہری سانس لیتے ہیں فرمایا ٹھیک ہے تو لوگوں نے کہا حضرت کیوں کہنے کہ مجھے یہ ڈر لگا یہ نماز کو دیکھو جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے یہ اتنی بڑی چیز ہے پھر میں مجھے یہ ڈر لگا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میرے خون کے مقابلے میں اس نے قیامت میں کوئی ایسا سجدہ پیش کر دیا جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے تو اللہ مجھے راضی کر دے گا کسی اور طریقے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی اللہ کو سجدہ کیا ہو اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا یہ ایک سجدے کی اتنی قیمت ہے اتنی بڑی چیز ہے یہ ایک ایک سجدہ اسی لیے ہنفیہ نے قیام کو ترجیح دی ہے ہنفی فقہہ کہتے ہیں نمازوں میں لمبا قیام ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو شافی فقہہ نے سجدے کو ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں سجدے میں تو سجدے بھی کی بھی تو قسمیں ہیں نا عبادت کا سجدہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اور بولتا رہا ہوں ہاں دوسرے لفظوں یہی بات ہوئی تو انہوں نے وفات اب سب لوگ کھڑے ہیں حکیم بلائے گئے انہوں نے دودھ پلایا اس وقت تک تو لوگ ٹھیک تھے کہ کوئی نہیں بٹ لیں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے سے دودھ بہ کے باہر گر گیا اب سب پریشان ہوئے ان کا اوہ ہمیر المومنین کی رگیں کٹ گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہ اب ہم میں نہیں رہیں گے اس سے پریشانی پھر شروعی پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگوں کی رونے اور ایسی آوازیں سنی گئیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اتنا بڑا سانیہ ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں پھر بیٹے کو بولایا عبداللہ کو کہا عبداللہ چاہو اور اکبر احمی میری ساری زندگی کی کا نچوڑ میری ساری زندگی کی فکر بس یہ تھی کہ کبھی ایسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں جگہ مل جائے فرمایا عمر بھر بس یہ سوچتا رہا کہ حضرت کے ساتھ کہیں قبر بن جائے عجیب بات کی کہا جاؤ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے سلام کہنا ان سے پوچھنا وہ اجازت دیتی ہیں کہ اپنی قبر کی جگہ مجھے دے دیں اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیج آئے کیونکہ آج میں نے تمہارا کوئی کام ہی نہیں کیا یہ صحیح بخاری من کے لفظہ ہیں ان کا میں امیر المومنین نہیں ہوں میں نے تمہارا کوئی کام آج کے دن میں نہیں کیا یہ کہنا کہ عمر میرے والد کہتی ہے وہ گئے برابر ازتمر رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے پھر وہ آئے ہیں ان کا بشرا لک اللہ مبارک کرے بڑی خوشی کی خبر ہے کیا ہے میں حاضر ہوا تھا تو وہ رو رہی تھی اور کہنے لگیں کہ میں کسی کو ترجیح نہ دیتی مگر قبر کے معاملے میں امیر المومنین کو میں اپنی جان پہ ترجیح دے رہی کوئی چھوٹی سے چھوٹا سے قربانی ہے یہ تو ان کا حضرت کو کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مہتات تھے کہ فرمایا مجھے کفن پہنا کے جنازہ وہاں رکھ دینا اور پھر امیر المومنین سے پوچھنا ایسے نہ ہو کہ جذباتی طور پر انہوں نے اجازت دے دی مفہوم یہ احوان اور حقیقت میں نہ چاہتی ہوں اور جذباتی طور پر مجھے اور اگر امیر المومنین نہ کریں تو کوئی حرج نہیں مجھے بقی میں دفن کر دیں اس لیے کہ بقی کے لیے بہت بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں تو پھر یہ قبر مبارک کھولی گئی سیدنا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمان ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں دفن کریں گے لیکن وہ پھر نہیں ہوا ہے اس سے پھر قبر مبارک کھولی گئی ساری چیزیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کریں گے حسن رضی اللہ عنہ وہاں تدفین یہ بڑا مرلہ تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا وہ تھا بنو میہ میں سے اسے جب پتا چلا کہ قبر شریف کے ساتھ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مدینہ والوں تم نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور عثمان کو قبر کی جگہ نہیں ملی تو میں ان سیدوں کو وہاں دفن ہونے دوں گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس پہ پھر لڑائی ہونی تھی کیونکہ ساداد جو تھے بنو حاشم انہوں نے کہا نانا کے ساتھ نواسے کو دفن ہونے سے منع کرتے ہو اسے کہا فوج آ جائے گی لڑیں گے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور مزد نبی کے ستون کے ساتھ کھڑے ہوکے رونے لگے انچی آواز میں انہوں نے کہا یہ حسن جس کو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہونٹوں پہ بوسا دیا تھا یہ حسن جس کے گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونتے رہے یہ حسن یہ علی کا بہت ہے یہ ایسا یہ ایسے اچھے ایسے اچھے اور افسوس لوگ ان کو قبر کی جگہ نہیں دیتے تو ان میں جو موتدل اور بڑے تھنڈے مزاج کے صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ تھے وہ پھر وہ اٹھے انہوں نے کہا مت لگو انہوں نے پھر حسن رضی اللہ عنہ خاندان کو سمجھایا اور انہوں نے کہا جانے دو اللہ کیا پہنچیں گے تو سب مل لیں گے انہیں بقی میں تفرم کرتے ہیں اب جنازہ جب آیا تو حسن رضی اللہ عنہ صاحب ہے بھائی ہیں انہیں پڑھانا تھا جنازہ تو گورنر آگے ہوا تو انہوں نے کہا لولہ سننا اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ شہر کا سب سے بڑے عہدے والا میت کا جنازہ پڑھاتا ہے تو میں کبھی بھائی کا جنازہ تمہیں نہ پڑھانے دیکھ اس تیہ حنفیہ کے نزدیک سب سے افصل جنازہ وہ ہے جس کو شہر کا گورنر یا صوبے کا گورنر یا جو بھی ڈپٹی کمیشنر جیسے ایک بڑا عہد ہے نا یہ پڑھائے اب وہ باتی نہیں رہی اور اس کے بعد جہاں وہ آدمی نماز پڑھتا رہا ہے وہ امام جو ہے اس کا حق بنتا ہے کیونکہ امام اپنے مقتدی سے واقف ہے نا وہ اللہ سے کچھ درد سے دعا مانگے ہمارے ہاں ویسے یہ عجیب طریقہ ہے کسی کو بزرگ کوئی بھی چلا جاتا ہے جنازہ پڑھانے تو وہ اتنی بھی زہمت نہیں کرتا کہ امام مسجد جو بھی کوئی ہے اس سے پوچھ ہی لے کہ حضرت آپ اجازت دیں تو جنازہ پڑھیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پھر تدفین وہاں ہوئی تھی لیکن یہ بقی میں جو تدفین ہوئی تھی ایک حجرہ تھا بقی میں وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں تیلے پہ کھڑے ہو کے نیچے نظر آتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت بہت پریشان بہت اداس ان کا ایک ایک جملہ جو ہے نا اس زمانے کا جب پتا چلتا ہے کہ کیسی محبت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں انیس برس کا تھا میں نے بڑا ضبط کیا اپنے پہ جوانی میں ہوتی ہے یہ چیز ضبط ہو جاتا ہے پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبر میں اترتے ہوئے میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ان کی خدمت کی میں نے انہیں پیالہ ایک دکھاتے تھے فرماتے تھے میں نے اس پیالے میں انہیں ہر چیز جو جائز اور حلال ہے پلائی اور یہ دیکھو میرے پاس ان کے بال ہیں انس رضی اللہ ان کو بہت ظاہر ہے وہ تو عشق کے درجے کی محبت تھی ان کی والدہ ایک دن آئیں اور کہنے لگے میرا بیٹا ایک عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ بتائیں نا قیامت میں کیا ہوگا آپ نے کہاں تمہارے بیٹے کو ساتھ رکھیں انس رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں مجھ سے پھر فرمایا کہ دیکھو میں حوزے کوسر پہ ہوں گا میرے پاس وہاں آ جانا انہوں نے کہاں آپ وہاں نہ ہوں تو فرمایا پھر جہاں عمال تلیں گے نا امت کے وہاں ہوں گا میں نے کہاں اگر آپ وہاں بھی نہ ہوں تو فرمایا اللہ کا عرش اس پہ ہے میں نے کہاں اگر آپ وہاں بھی نہ ہوں فرمایا نہیں تین جگہوں کے علاوہ میں جاؤں گا نہیں کہیں اور پھر ہاتھ پکڑا اور کہا انس اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا اور اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا کہ انس نے میری اتنے سال خدمت کیا اسے میرے ساتھ دیجتے ہیں یہ محبتوں کا عالم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس عزی اللہ کی وفات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساٹھ برس بعد یہ اتنا طویل عرصہ ہے تو کسی نے ایک دن انس عزی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبی خواب میں دیکھا ہے تو سر جھکایا پھر روتے رہے پھر بہت دیر کے بعد چواب دیا اور کہنے لگے کہ اب تک کی عمر میں ان کی وفات کے بعد کوئی ایک رات زندگی کی ایسی بسر نہیں ہوئی جب انہیں نہ دیکھا لوگ ایک مرتبہ زیارت کے لیے کیا کیا پڑھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں میں کہا زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے انہیں نہ دیکھا تو حسن رضی اللہ علیہ وسلم اس لیے انس رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں نے بہت زبد کیا تدفین کے بعد جب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گھر سے گزرا ہوں تو میں جانتا تھا یہ فاطمہ ہے تو انہوں نے پردے کے بیشے سے مجھ سے پوچھا کہ حسن تدفین سے فارغ ہو گئے میں نے کہا جی تدفین ہو گئے کہنے لگے حسن تم نے مٹی ڈالی انس تم نے مٹی ڈالی میں نے کہا جی میں نے مٹی ڈالی انہوں نے کہا انس یہ جن ہاتھوں سے خدمت کرتے رہے ہو انہی ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے آئے ہو تمہارا حسن رضی اللہ عنہ کیسے پڑا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس فکرے پر مجھ سے زبد نہیں ہو سکا اتنے زیادہ حسن فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بڑے جملے ارشاد فرمائے ایک موقع پہ فرمایا علی کو نہیں بتا کہ جو چیز میری بیٹی کو تن کرتی ہے مجھے بھی تن کرتی ہے جس چیز سے میری بیٹی خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور ایک مرتبہ فرمایا کہ بضا تم منی یہ تو میری جان ہے میری بیٹی بہت محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ساری بیٹیاں انتقال کر گئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی اکیلی اولاد رہ گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر بھی اپنے گھر کے سامنے پھر مل گیا تھا انہیں حضرت نومان رضی اللہ عنہ نے گھر گفت کیا تھا حضرت علیہ وسلم کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دو تین میل دور جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں سب پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کہاں چلے گئے تو نومان رضی اللہ عنہ پھر کہا کہ اللہ کے رسول وہ گھر بھی تو میرے ہی ہے یہ جو آپ کے سامنے گھر بھی میرے ہی ہے تو آپ بیٹی سابزادی صاحبہ کو یہاں بلا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے وہاں بلا لیا تو بے قراری تھی بہت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے اہلیہ تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی بیٹی تھی دیکھو کیسی محبتوں میں گہری باتیں ہوتی ہیں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں جب آپ وہ اور کریں انہوں نے کہا کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگیں ہوتی رہتی تھی نا کبھی قصے کبھی قصے ہر مشکل مارکے میں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجتے تھے کہتے تھے جاؤ لڑو اور جہاں جاتے تھے وہ لڑنے کے لیے مخالفین تانہ دیتے تھے کہتے تھے تمہارا باپ کہاں ہے اسے بلاو نا علی کو اور اسے کہو حسن کو بھیجے حسین کو بھیجے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ یہ تانہ اس ان کے ایک دن بڑے تنگ آئے آکے والد سے بات کی اور ان کا والد جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ علی حسن کو کیوں نہیں بھیجتے حسین کو کیوں نہیں بھیجتے تمہیں کیوں بھیجتے تو آپ کیوں نہیں بھائیوں کو بھیجتے مجھے ہر کوئی تانے دیتا ہے تمہیں بٹھا لیا اور فرمایا میرے بیٹے تم نہیں جانتے تم میرے بیٹے ہو اس لیے بھیجتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یہ ہے محبت یہ ہے تعلق کہ ان بچوں کو کچھ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں تمہاری ماں مختلف ہے تم میرے بیٹے ہیں یہ تعلق تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بقی میں ایک چھوٹا سا ہجرہ بنا دیا تھا بقی سے قبر شریف نظر آتی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہاں تشریف لے جائیں آپ والد کی قبر ہے آپ کو اتمنان رہے گا اگر بقی میں کبھی جانا ہو تو میں اب بھی بتا سکتا ہوں یہاں وہ اجرہ بنا دیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گئے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سجرے میں جا کے بیٹھتے تھے حسن رضی اللہ عنہ تو خیر زندگی وہاں گزاری دیکھتے رہتے تھے قبر شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاربلک تھا پھر زین العابدین بھی جاتے تھے پھر امام باقر رحمت اللہ علیہ وسلم پھر آہستہ آہستہ وہ حجرہ ختم ہو گیا اور قبریں بن گئی تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادگار چیزیں مدینہ منورہ میں رہ گئی ہیں جب جاؤ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے ان کی بھی کوئی زیارت کوئی چیز ہونی چاہیے اور اس اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے دی ہیں تو بس یہ سات آٹھ دن ہیں یہی باتیں نہ کرتے ہیں اچھا کل انشاءاللہ پھر جنت البقی کی بات کریں گے ابھی بہت بات ہیں اس کی بات